اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما زیریل میں نہ جانوں کہ اپیسوڈ نمبر بارہ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز بھی کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نین اور سارا باہر کہیں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو نہاد ان کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے نہاد کو سائرہ وہاں پر دیکھ لیتی ہے اور اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نہاد پرچی پر کچھ لکھ کر ویٹر کو کہتا ہے کہ یہ پکڑو اور اسے دے آؤ وہ ویٹر کو ساری بات سمجھا دیتا ہے کہ کس طرح دینا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ویٹر پوچھنے کے بہانے جاتا ہے اور نین سے پوچھتا ہے کہ سر آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں اور اتنی دیر میں وہ پرچی سارا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جبکہ دوسری طرف نین جسے کچھ نظر نہیں آ رہا وہ اسے کہتا ہے بہت بری ٹائمنگ آپ کی بہت بری ٹائم پر آئے ہاں جبکہ اتنی دیر میں سارا وہ پرچی پکڑ لیتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ پرچی پر لکھا ہوا پیغام پڑھ لیتی ہے نین جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب نین اور سائرہ کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو نین اچانک سے نین کے پاس سے گزرتا ہوا اسے ٹکر مار جاتا ہے اس پر پیچھے سے آتے ہوئے لڑکے کی ٹکر بھی نین سے لگ جاتی ہے اور وہ نین سے گستے سے کہتا ہے اندھے ہو کیا دیکھ کرنے چل سکتی نین ان سے سوری کہتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سائرہ نین کو سنبھالتی ہے تو نین سے پوچھتی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نین کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ نہاد یہیں کہیں پر ہے اس لئے وہ شدید پریشانی میں سائرہ سے پوچھتا ہے کہ دیکھو نہاد کہاں پر ہے سائرہ اب نین کے موزے یہ بات سنو کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور وہ حیران بھی سے نہاد کے مو گی طرف دیکھنے لگتی ہے یہاں پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسی شدید بیشتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر جا کر سامنے جھوٹ نہیں بولنا پڑتا کہ میں خوش ہوں جس پر آپ دیکھیں گے کہ سائرہ کے واردہ اسے حوصلہ دیتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخرکار نین اور سارا کی شادی ہو جاتی ہے لیکن نیہات یہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے اور نین کو دھمکی لگاتے ہوئے کہتا ہے اب بھی تمہاری بیوی کی کن پٹی پر بندوق رکھ کے اسے اگوا کر کے لے جا سکتا ہوں نیہات کی یہ بات سن کر نین کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور وہ نیہات کو گرے بانڈ سے پکڑ لیتا ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ نیہات چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ پاس بیٹھے سارا ان دونوں کے جھگڑے سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں فرنز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نیہات کبھی ان دونوں کا پیچھا چھوڑے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو تبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے شکریہ